دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین ایر فورس کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہماری ایر فورس کے پاس کونسے فائٹر جیٹ ابھی موجود ہیں اور فیوچر میں کونسے فائٹر جیٹس ملنے والے ہیں اور فیوچر میں ہماری ایر فورس کتنی پاورفل ہونے والی ہے دوستو ہماری ایر فورس کے پاس سکھوچٹی ایمکی جیسے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹ سے لے کر سپر اڈوانس رافیل فائٹر جیٹ جیسے فائٹر جیٹ موجود ہیں تو چلیے آج ہم سبھی فائٹر جیٹس کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس فیوچر میں کونسے جیٹس ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جس سے ایرکرافٹ کی بارت کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیزولٹ رافیل فائٹر ایک کرافٹ جیسے کی انڈیا ایر فورس نے خریدہ ہے انڈیا نے فرانس کے ساتھ ایک انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں 36 رافیل فائٹر جیٹس 58,000 کروڑ کی قیمت کے ساتھ خریدے گئے ہیں یہ ایک کرافٹ بہت سارے طاقتور ویپنز اور مسائلز کو کاری کر سکتا ہے اور اس کی پہلی سکوڈر امبالا ایر فورس ٹیشن میں سٹیشن کی جائے گی امبالا ایر فورس ٹیشن ہماری دیش کا سب سے زیادہ سٹیٹیجکلی لوکیٹڈ ایر بیس ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہمارے لگنے والے بارڈر سے صرف 200 کلومیٹر دور ہے ان ایک کرافٹ کی دوسری سکوڈن حاسی مارا بیس میں لگائی جائے گی جو کی ویسٹ بنگال میں ہے رافیل دنیا کے سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر جیٹس میں سے ایک ہے یہ اپنی جلٹی سپیڈ ویپن ہیولڈن کپیسٹی اور اٹیک کیویبیٹی کے لیے جانا جاتا ہے ڈیزولٹ رافیل کے پاس ایک ڈیلٹا ونگ ڈیزائن ہے اور یہ اور یہ 11 جی تک کی جی فورس کو ہینڈل کر سکتا ہے رافیل سنگل سیٹ اور ڈیول سیٹنگ کیویبیٹی میں بھی ایویلیبل ہے انڈیا نے فرانس سے 28 سنگل سیٹ اور 8 ڈیول سیٹ رافیل فائٹر جیٹ کھریدے ہیں ہمارے دیش نے رافیل فائٹر جیٹ کو ایم ایم آر سیٹ اینڈر میں سلائٹ کیا تھا پہلے پلان سو سے زیادہ رافیل فائٹر جیٹ کھریدنے کھا تھا لیکن بعد میں انڈین گورنمنٹ نے فرانس کے ساتھ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ڈیل کر کر 36 رافیل فائٹر جیٹ کھریدے تھے یہ ایک رافٹ ایک نیا ایک رافٹ ہونے کے کارن ہماری ائر فورس کو بہت زیادہ ٹائم تک سرب کر پائے گا یہ ایک عوملی روڈ فائٹر ایک رافٹ ہے جاننی کہ یہ بہت طرح کے مشنز کر سکتا ہے اس کے بعد ہم انڈین ائر فورس کے میرائے 2000 ایک رافٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں میرائے 2000 ایک رافٹ انڈین ائر فورس کے سب سے زیادہ ورسٹائل اور ڈیڈلیست ایک رافٹ میں سے ایک ہے اسے سب سے پہلے 1985 میں انڈین ائر فورس میں انڈیکٹ کیا گیا تھا میراج کو انڈیکٹ کرنے کے بعد انڈین ائر فورس نے اسے وجرہ کا نام دیا گیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ تھنڈر بولٹ میرائی 2000 کو ڈیزولٹ ایوییشن نے ڈیویلپ کیا ہے اور اس کی پہلی فلائٹ 1978 میں ہوئی تھی اسے فرنچ ائر فورس نے 1984 میں انڈرکٹ کیا تھا شروع میں انڈین ائر فورس نے 36 سنگل سیٹر میرائی 2000 جنے کرافٹ خریدے تھے اور اس کے ساتھ ہی فور ٹوین سیٹر میرائی 2000 خریدے تھے یہ ائر کرافٹ 1982 میں خریدے گئے تھے اسے انڈین ائر فورس نے پاکستان دوارہ امریکہ سے خریدے جانے والے ایف سیٹن فائٹر جیٹ کے جواب کے طور پر خریدا تھا میرائی 2000 ائر کرافٹ نے 1999 کی کارگل وار کے دوران بھی بہت اچھا رول پلے کیا تھا اس کے بعد یہ ائر کرافٹ بیٹل پروون بھی ہو گئے تھے اس کے بعد انڈین ائر فورس نے 2004 میں دس اڈیشنیں میرائی 2000 ائر کرافٹ کی آرڈر بھی دیا تھا جس کے بعد ہماری ائر فورس کے پاس ابھی 50 میرائی ائر کرافٹ موجود ہیں اس کے بعد ہم جس فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہماری دیش دوارہ انڈینسلی بنایا گیا HL تیجس LCA فائٹر جیٹ ہے اس سے پہلے ہمارا دیش رشیہ فرانس اور بریٹن جیسے دیشوں کے ساتھ لائسنس اگریمنٹ کے ساتھ پلینز منفیکچر کرتا رہا ہے لیکن 1980 میں HL کو ایک لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ بنانے کا کام دیا گیا داکہ ہماری ائر فورس کے پاس موجود پرانے ہو جکے مک ٹوینٹی ون فائٹر جیٹ کو ریپلیس کیا جا سکے ہمارے دیش کے پرائیم نیسٹر اٹل بہاری باجبائی نے اس ائر کرافٹ کا نام تیجس رکھا تھا یہ ہمارے دیش میں بنایا جانے والا HL مارت کے بعد سب سے پہلا انڈینسلی بیلٹ فائٹر ائر کرافٹ ہے انڈینئر فورس نے 40 تیجس مارک ون ائر کرافٹ کا آرڈر دیا ہے اس میں 32 سنگل سیٹ ائر کرافٹ ہیں اور 8 ٹوین سیٹ ٹرینر ائر کرافٹ ہیں ان کی پہلی سکوارڈن 2016 میں بنائی گئی تھی جس کا نام فلائن ڈیگرز رکھا گیا ہے اس کے بعد اب انڈینئر فورس اس کے اپگریڈڈ ورجن تیجس مارک ون ایک انفیگریشن والے تیجس فائٹر جیٹ کے 83 سنگل سیٹ فائٹر جیٹ کا آرڈر دینے والی ہے جس کے بعد تیجس فائٹر جیٹ کی انڈینئر فورس میں گنتی 100 سے زیادہ ائر کرافٹ کی ہو جائے گی یہ ائر کرافٹ ایک ملٹی رول ائر کرافٹ ہے جو کہ گراؤنڈ اٹیک اور انٹرسپٹر رول جیسے کام کر سکتا ہے اس کے بعد ہم جسے ائر کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ایوییشن ہسٹری کا سب سے پہلا سپرسونک فائٹر ائر کرافٹ تھا اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور فائٹر جیٹ میں سے ایک ہے ہم بات کر رہے ہیں مکوین مک ٹونٹی ون فائٹر ائر کرافٹ کی اس ائر کرافٹ نے پچھلے 60 یئرز میں 60 کنٹریز میں سرو کیا ہے مک ٹونٹی ون بہت سارے دیشوں کی سرویس میں موجود ہے ہمارا دیش بھی اس ائر کرافٹ کا استعمال کرتا ہے 1961 میں ہمارے دیش نے مکوین کمپنی دوبارہ بنائے گئے مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ کا آرڈر دیا تھا اس کے بعد ہمارے دیش نے 250 یونٹ سے زیادہ اس ائر کرافٹ کو خریدہ ہے 1971 کی وار کے داران اس ائر کرافٹ نے بہت اشہا رول پلے کیا تھا اور اس نے پاکستان کی ائر فورس کے دانت کھٹے کر دیئے تھے لیکن اب یہ ائر کرافٹ پرانے ہو چکے ہیں اور ابھی انڈین ائر فورس انہیں ایک لیمٹیڈ رول میں استعمال کرتی ہے اور انہیں صرف انٹرسیپٹر رول میں استعمال کیا جاتا ہے انڈین ائر فورس اس کے اپگریڈڈ ورجن مک ٹونٹی ون بائسن ائر کرافٹ کو استعمال کرتی ہے تیجے سیلسی ائر کرافٹ اس ائر کرافٹ کو ریپلیس کرے گا یہ ائر کرافٹ ایک سنگل سیٹر ائر کرافٹ ہے جس کی میکسیم سپیڈ تیرہ سو کلومیٹر پر آر جانے کی ون پائنٹ زرو فائٹ میک کی ہے اس کے بعد ہم جس ائر کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ انڈین ائر فورس کے پاس موجود سب سے زیادہ بھاری بھر کم اور سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر جیٹس میں سے ایک ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈین ائر فورس کے سکوچٹی ائم کی آئی فائٹر جیٹ کی یہ ہمارے دیش کا فرنٹ لائن ائر ٹو ائر اینڈ ائر ٹو گراؤنڈ سٹائک ائر کرافٹ ہے اور یہ ایک ائر سپریورٹی ائر کرافٹ ہے اسے نیٹو نے فلینکر کا نام دیا ہے سکوچٹی ائم کی آئی ہمارے دیش میں ایچی ایل نے رشیہ کے ساتھ ایک لائسلس اگریمنٹ میں بیلڈ کیا ہے سکوچٹی ائم کی آئی ویرینٹ کو ہمارا دیش ہی استعمال کرتا ہے اور ہمارے دیش کے پاس تقریباً اس ایک کرافٹ کی ٹو ہنڈڈ نائنٹی آپریشنل جنٹس ہیں اسے سب سے پہلے انڈین ائر فورس میں دوزار دو میں انڈیکٹ کیا گیا تھا اس کی ٹاپ سپیڈ میک ٹو کی ہے جانے کہ یہ اکی سو کلومیٹر پر آر سے زیادہ کی سپیڈ کے ساتھ اڑ سکتا ہے اس کا میکسیمون ٹیک آف ویٹ 38,800 کلو گرام ہے اور یہ بہت زیادہ نمبرز میں بہت زیادہ اڈوانسڈ پیپنری کو کیری کر سکتا ہے اس نے سپر اڈوانسڈ رڈار لگے ہوئے ہیں جن کی رنگ 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ پاکستان کے پاس موجود سب ہی ایک کرافٹ سے زیادہ اڈوانسڈ ہے اس کے بعد ہم جسے ایک کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے سپیکٹ جیگوار سپیکٹ جیگوار برٹن سے خریدا گیا انڈینئر فورس کے پاس موجود ایک فائٹر ایک کرافٹ ہے ابھی اس ایک کرافٹ کو صرف انڈینئر فورس ہی استعمال کر رہی ہے انڈینئر فورس جیگوار کا ایک اپگریڈڈ ورڈن استعمال کرتی ہے سپیکٹ جیگوار کو سمشیر کا نام بھی دیا گیا ہے اور اسے انڈینئر فورس کے ایک پرائمری گراؤنڈ اٹیک ایک کرافٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہمارا دیش جو جیگوار فائٹر جیٹ کو استعمال کرتا ہے وہ رائل ائر فورس دوارہ استعمال کیا جانے والے جیگوار سے بہت جزا ڈیفرنٹ ہے اور اسے ہمارے دیش میں ایچ ایل نے لائسس گریمنٹ کے انڈر بنایا ہے انڈینئر فورس نے حال ہی میں اسے ایک کرافٹ کو اپگریڈ کیا ہے اس میں ڈیرین 3 پروگرام کے انڈر اپگریڈز کی جا رہی ہیں اسے ایک کرافٹ کے ساتھ صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ یہ ہائی ایلٹیٹوڈ کے اوپر ہیوی لوڈ لے کر نہیں اڑ پاتا اسے ایک کرافٹ میں دو رول سرائز انجن لگے ہوئے ہیں اور اس میں ٹوٹ 30 میلی میٹر ایڈن کیننز لگے ہوئے ہیں اسے ایک کرافٹ کو گراؤنڈ ٹیک رول میں اور میری ٹائم رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ کلسٹر بومز اور 68 میلی میٹر راکٹ پاڈز کو بھی کری کر سکتا ہے جسے ایک کرافٹ کے بارے میں اب ہم بات کرنے والے ہیں وہ انڈین ائر فورس کی سرویس میں موجود ایک اور اورشین ایک کرافٹ ہے ہم بات کر رہے ہیں مک 29 ایک کرافٹ کی مکوین گرویج ڈیزائن بیورو نے مک 29 فائٹر جیٹ کو بنایا ہے اسے 1970 میں بنایا گیا تھا اسے امریکہ کے F-15 اور F-16 ایک کرافٹ جیسے فائٹر جیٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا مک 29 کو ہماری ائر فورس باج کے نام سے جانتی ہے اور یہ ہمارے دیش کی سکھوچتی ایمکی آئی کے بعد سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے مک 29 کو تیس اور دیشوں کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے ہمارا دیش رشیہ کے بعد اس ایک کرافٹ کی سب سے بڑی پلیٹ کو آپریٹ کرتا ہے انڈین ائر فورس ابھی مک 29 جو پی جی ایک کرافٹ کو اپریٹ کرتی ہے جو کہ مک 29 کا ایک اڈوانسڈ ویرینٹ ہے مک 29 ایک کرافٹ کو کارگل وار میں استعمال کیا گیا تھا اسے انڈین ائر فورس نے میرائی 2000 ایک کرافٹ کو ایسکوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا میرائی 2000 ایک کرافٹ کو کارگل وار کے دران لیزر گائیڈڈ بومز گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو چلیے یہ تو ہو گئی انڈین اے فورس کے پاس ابھی موجود فائٹر جیٹس کے بارے میں بات چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہماری اے فورس کو کون سے سپر ایڈوانس فائٹر جیٹس فیوچر میں ملنے والے ہیں سب سے پہلا اے کرافٹ جو انڈین اے فورس کو کوشی سالوں میں ملنے والے ہیں